فخر راغلی to all of you میں ہوں فخر جسب زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے ویسے تو اکنومک کرائیس اس وقت دنیا بر میں چل رہی ہیں لیکن کچھ کنٹریز ہیں ایسے ہیں کہ ان کی حالت زیادہ خراب ہوئے وہ زیادہ ایفیکٹ ہوئے ہیں جس میں سے پاکستان بھی اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی اوپر والے نمبرز میں شامل ہے یعنی اکنومک کرائیسز زیادہ فیس کر رہا ہے اور اس کے بیچے بہت ساری وجوہات ہیں پولٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ایک ریزن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو انڈرسٹری کا گروہت ہے وہ نہیں ہو سکا وہ بھی ایک ریزن ہے جس طریقے سے نائنٹین سکسٹی میں ہماری انڈرسٹری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے مسائل بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک ریزن کے طور پر اور لاسٹ اور ہماری فورن پولیسی کا بھی ایک ایمپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں آہ کبھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ ہمیں اس سے نکالے گا آہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید چائنا نکالے گا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ترکی نکالے گا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کرے گا اور کبھی ہم ہماری نظرے واشنگٹن ڈی سی اور آئی ایم ایف کی طرف ہوتی ہے تو آہ واقعی ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو آہ انڈیا ہیلپ کر سکتا ہے ایک نومک رائزز میں اور کیا پاکستان کو اگر وہ ہیلپ کرنے کی بات کرتا ہے تو is it possible کہ پاکستان اس کو آہ لے لے گا یا نہیں آہ اس مدے کے اوپر آج بات کریں گے ڈیٹر میں آپ لوگوں سے آہ بات ہوگی اس حوالے سے اور ڈیٹر میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ جس چینل کو سبسکرائب کرنا بل اور لائک کا وٹن دبانا نہ بولیں اچھا جی بات کریں گے اس وقت کے سوال جو اٹھتا ہے کہ کیا انڈیا موجودہ آہ جو اکنامک رائزز ہے اس میں پاکستان کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں گزشتہ آہ کئی مہینوں سے پاکستان مسلسل جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا آہ سیاسی یعنی پولیٹیکل آہ اور معاشی بوران یعنی اکنامک کرائزز کا شکار رہا ہے اس دوران ملک کا تقریبا آہ ایک تہائی اس آہ ون ترٹ آہ فلڈ میں ڈوبا سلاب میں ڈوبا پاکستانی روپیا مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے ذر مبادلہ یعنی فورن آہ جو آہ ریزروائرز ہیں فورن کرنسی کے وہ روز بروز گر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹن چیز ٹی ٹی پی کے جو حملے ہیں آہ وہ بھی مسلسل جاری ہیں جس کی وجہ سے آہ بہت سارا نقصان ہمیں ہو چکا ہے یعنی پاکستان کو ہو چکا ہے اچھا پاکستان کے دوست ممالک بھی آہ ایسے وقت میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا انتظار کر رہے ہیں جب یونیسیب کی تارترین ریپورٹ کے مطابق ملک میں اب بھی تقریباً چالیس لاکھ یعنی چار ملین بچے آہ آہ آلودہ پانی یعنی گندہ سیلابی پانی کے قریب رہ رہے ہیں جس سے ان کی صحت کو خطرات لاحق ہیں پاکستان کے اندر خبریں سنیں تو وہاں سرلنکا جیسی صورتحال پیدا ہونے کا چرچہ ہے سوال یہ ہے کہ اٹمی ہتیاروں سے لیز پاکستان کی ایسی صورتحال پر ہمیں آہ پر ہمسائیہ ملک انڈیا کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے اور کیا انڈیا پاکستان کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں انڈیا کے آہ جو فورن منسٹر ہے آہ جے شنکر صاحب انہوں نے آہ حال ہی میں آہ این آئی آہ میں سمیتہ پرکاش سے بات کرتے ہوئے پاڈکاسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے موجودہ بہران پر آہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا مستقبل بڑی حد تک پاکستان کے اخدامات اور پاکستان کے آپشنز کے انتخاب پر منحصر ہے اچھا ان کا کہنا تھا کہ ایسی مشکل صورتحال میں کوئی بھی اچانک اور بغیر کسی وجہ کے نہیں پنستہ اب یہ ان پر منحصر ہے ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے کا رستہ کیا ہوگا آج ہمارا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس عمل میں برائے راست شامل ہوں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم سری لنکا سے موازنہ کرے تو میں کہوں گا کہ یہ بالکل ایک مختلف رشتہ ہے سری لنکا کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت پاکستان میں ڈیفولٹ ہونے کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ملک کے وزیر دفاع یعنی دیفنس منسٹر خواجہ آصف آہ کا کہنا ہے آہ کہ پاکستان ڈیفولٹ کر چکا ہے خیر آہ پاکستان کے جو ایکانومی کے ایکسپورٹ ہیں اور آہ فارمر آہ فائننس منسٹر سلمان شاہ صاحب آہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان موجودہ صورتحال پر کابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے جو ایکنامک سسٹم ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا یہاں اندازی کمرانی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسا ہوا تو پاکستان آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کڑا ہو جائے گا اگر ہم طویل مدت کی بات کریں تو جنوبی جنوبی ایشیا یعنی جو آہ ساؤتھ ایشیا ہے اس کے لیے ہمیں تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے اقتصادی تعلقات کی ضرورت ہے لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی حالت بہت خراب ہے اور بڑتی ہوئی سیاسی تلخی معاملات کے بہتر ہونے میں رکاوٹ ہے اچھا یہ والی بات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ایک بڑے قابل کریڈبل آدمی ہے no doubt about it but the thing is کہ ان کا ان کی بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنے جو neighboring countries ہیں ان کے ساتھ اپنے جو economic relations ہیں اس کو بہتر کرنا پڑے گا آیا ہم نے کبھی اس کے اوپر کام کیا ہے ایران کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا سین نہیں ہے وہ شاید ایکنومک آہ American sanctions بھی ہو لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے آہ آج بھی اتنے sanctions کے باوجود وہاں پہ fruit کانے پینے کی اشیاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کو کم پیسوں میں مل سکتی ہے لیکن پاکستان وہ نہیں لیتا اس کے ساتھ افغانستان ہے آہ ایک آہ وہ بھی کیونکہ population کم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس بھی مختلف چیزیں اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے جس میں سبزیاں اور پل اور بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہیں جس میں کول وغیرہ ہے ہم کم پیسوں میں ایسی طریقے سے آہ بھائی روٹ connectivity ہم لے سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے آتا ہے جی ہندوستان کی طرف ہندوستان کے ساتھ ہمارا border road connectivity بہترین سب کچھ ای ون ہے کول tension نہیں ہے واگا ہو یا سن کے پاس جو ننگر پارکر ہو بہترین crossing point ہے موٹر ویز ہائی ویز کی connectivity قریب میں موجود ہے ریل connectivity ہے اگر نہیں ہے تو ہو سکتی ہے بٹ ہم کیوں یہ کریں ہمیں تو جو سستی چیزیں وہ کبھی چاہیے ہی نہیں اس وقت ایک report کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں fifteen to twenty billion US dollar کا کاروبار ہوتا ہے جو direct نہیں indirect دوبائی کے رستے ہوتا ہے جس میں اصل فائدہ دوبائی کو ملتا ہے اور توڑا بہت پیر ہو سکتے کہ پاکستان کے بزنس community کو یا ہندوستان کے بزنس community کو توڑا بہت فائدہ ملتا ہو اور ایک چیز ایک point یہاں پہ اور میں بتانا چاہوں گا اور وہ کیا ہے اس وقت پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے ساتھ trade پر پابندی ہے لیکن ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ trade پر پابندی نہیں ہے یہ point بڑا important ہے وہاں انہوں نے two hundred percent duty لگائی ہوئے پاکستانی products کے اوپر اگر وہ کوئی منگوانا چاہتا ہے پاکستان سے تو وہ منگوا سکتے two hundred percent وہ duty دے دے تو وہ پھر میرے خیال وہ چیز اتنی مہنگی پڑ جاتی ہے کہ شاید پھر وہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے وہ چیز کو خریدنا نہیں چاہیں گے وہ پھر ہو سکتے UAE کے ذریعے ان کو سستا پڑتا ہو یا پھر کسی اور طریقے سے اور بہتر بھی پڑتا ہو تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم نے یہ چیز لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اچھا جب ہم آہ بات کرتے ہیں آہ آہ یعنی انڈین point of view کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی آہ ہم نے بہت ساری کوششیں کی وہ کہتے ہیں جی two thousand fourteen میں وزیراعظم موڈی کی حلب برداری میں نواز شریف کو دعوت اور two thousand fifteen میں نے رینا موڈی جی کا لاہور کا دورہ تعلقات کو بہتر بنانے کی انڈیا کی کوششوں کی مثالیں تھی لیکن اوڑی اور پلواما جیسے انتہا پسندانہ حملے ظاہر کرتے کہ پاکستان کے روئیے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ انڈیا کا سٹانس ہے جو میں یہاں پہ بالکل میں نے آہ اس کو بتایا اچھا اس کے ساتھ ساتھ آہ جو آرٹیکل تری سیونٹی ہے اس پر پاکستان ناراض ہے وہ کہتے جی جب تک یہ ریورس نہیں ہوتا تو ہماری بات نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بات ہوئی نہیں سکتی میں یہی کہہ سکتا ہوں اس پہ اور کیا بندہ بحث کرے اس کے ساتھ ساتھ آہ ہم لوگ ہمارے عمراء خان صاحب ہو آہ وہ وہاں کے پرائیم منسٹر یعنی انڈیا کے پرائیم منسٹر نریندرہ موڈی جی کو آہ ہٹلر اور نازی پارٹی کے ساتھ ان کا آہ موازنہ کرتے رہے ان کا کمپیریزن کرتے رہے اور آہ جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تجارت بن بند کر دی حالانکہ یہ تجارت سرکاری اور غیر سرکاری طور پر جاری ہے اور ہونی بھی چاہیے اب مسئلہ یہ کہ ہم آہ یہ کہتے ہیں کہ مسائل ہیں مسائل ہیں تو بھئی مسائل تو حل بھی ہوں گے جب بھی حل ہوں گے حل ہو سکتے ہیں سلوشن اس کا ہے لیکن کیا جو ٹریڈ ہے وہ تو چلتا رہنا چاہیے انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں بھی چلنا اور انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بھی چلنا چاہیے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں بھی ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ترخم بورڈر جو پانچ دن بن رہا اس کے بعد کھول دیا گیا فائنلی وہ کل گیا اور وہاں سے یہاں پہ ٹرکس آ رہے ہیں یہاں سے وہاں پہ ٹرکس جا رہے ہیں اور چیزوں کا جو آنا جانا ہے حالانکہ ایک جنگ زدہ ملک رہا ہے افغانستان جنگ سے متاثرہ کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے پچاس سال سے اس کے باوجود ان کا جو ٹریٹ کا سسٹم ہے ہاں ٹھیک ہے ہمارے بھی ان سے گلے شکوے رہتے ہیں اور ان کے ہم سے گلے شکوے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہماری ہمارے لیے یہ نہیں کیا ہم کہتے ہیں نی جی آپ نے تو ہمارے لیے وہ نہیں کیا تو یہ چیزیں لیکن اس کے باوجود آنا جانا بھی کسی حد تک ہے اور کاروبار بھی کسی حد تک ہے بہت اچھا نہیں ہے جو ہو سکتا ہے انفورچنٹلی بہت کام ہے لیکن بہتر یہ آ سکتی اور اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے افغانستان کو جتنا فائدہ ہو سکتے اس سے زیادہ ہمیں پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن افسوس کہ شاید جو کچھ لوگوں کا فائدہ ہے وہ پھر کم ہوتا ہوگا غالباً اس وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہتے اچھا یہ کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نشا تنیجہ سائبہ ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی اگر پاکستان چاہے تو ہندوستان سے کم قیمت پر یہ چیزیں لے سکتا ہے جس کے لیے وہ دنیا بر میں پھیر رہا ہے جس میں سے ویٹ ہے جس میں سے ویجیٹیبلز ہیں جس میں سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پہ زیادہ اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے اور کم پیسوں میں وہ دنیا کو بھیج رہے ہیں ہمیں اس سے بھی کم پیسوں میں اس لیے مل سکتی ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن چارجز کم ہے ہمیں کوئی بائیئر اس میں یہ لفٹ نہیں کرنا ہمیں بائیسی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم آرام سے بائی روڈ یا بائیو ٹرینڈ کر سکتے ہیں ہماری ریل کنیکٹیوٹی ہے ان کے ساتھ آرام سکون سے ہو سکتی ہے بائی روڈ کنیکٹیوٹی ہماری ہے ان کے ساتھ وہ ہو سکتی ہے لیکن اگر نہیں ہے تو وہ ہے جی ویل نہیں اور غالباً آہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی کیونکہ ٹوئنٹی ٹری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور آہ الیکشن ہیئر ہے آہ ان بوت کنٹری تو اس میں حالات بہتر ہونے کے کوئی چانسس نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہو یا ہندوستان کے اندر ہو پارٹیز یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھئی اگر ہم پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر ہمارے اوٹ بینک پہ اثر پڑ سکتا ہے اور ہمارے لوگ ناراض ہوتے ہیں پاکستانی پارٹیز بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم نے ایسی کوئی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا بورڈ بینک اس سے گرے حالانکہ اب عام جو عوام ہیں میں پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں کہ یار وہ اتنے تنگ ہے وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لو آپ لوگ کسی اور ایکس وائزرٹ کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ تعلقات بنا دو لیکن حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرو لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہم وہی راگ علاپ رہے ہیں اور وہی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہو جائے گا تو نہیں یہ ویسا ہو جائے گا لیکن یہ بات کی جاری ہے کہ اگر پاکستان کو ہیلپ کرنے کی بات ہو بھی تو پاکستان کی اس وقت کی حکومت ہو یا اس کے بعد کی حکومت ہو وہ شاید یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ ہم یہ ہیلپ لیں سکیں میں کہتا ہوں یار ہیلپ نہ لو میں کہتا ہوں ہیلپ نہ لو بھائی نہ لو اگر آپ کا کہتا ہوں کہ آپ کا پولٹیکل کیریئر خراب ہو سکتا ہے کیونکہ ملک سے زیادہ آپ کا پولٹیکل کیریئر ضروری ہے بھائی اگر آپ رہیں گے ملک رہے یا نہ رہے لیکن اگر آپ رہیں گے تو سب کچھ رہے گا پاکستان بھی رہے گا پاکستان کی عوام بھی رہے گی اور سب کچھ رہے گا لیکن آپ اپنی اوپر ملک کو قربان کر رہے ہیں اپنی سیاسی فائدے کے لیے آپ ملک کو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنی پولٹیکل چیزوں کو کہ اگر آپ کا ووٹ میں کم ہوتا اور آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کو پھر لوگ ووٹ نہیں کریں گے تو اسے آپ کو مسئلہ ہے The thing is کہ کیا اگر پاکستانی عوام کو کوئی چیز جو آج وہ آٹا جو ایک سو پچاس روپے فلور مل کے بعد مطلب مارکٹ میں آپ کو آٹا مل رہا ہے ایک سو پچاس روپے پر کیجی ہے ٹھیک ہے رائس کا ریٹ فور ہنڈر پلس میں پر کیجی ہے اور اس وقت جو ایڈیبل آئل ہے کل میں ایک سوپر مارکٹ میں گیا تھا کسی اور کام سے لیکن میں پرائسز وہاں پہ دیکھ رہا تھا تو اس وقت کوکنگ آئل اور کھانے والے گی کی جو قیمت ہے تقریبا سیون ہنڈر کے آس پاس اس وقت ہو گئی ہے یہ جو نیا مینی بجٹ آیا ہے اب بات یہ ہے کہ عوام کو یہ چاہیے کہ آپ وہ ہندوستان سے وہ چیز لیتے ہو آپ افغانستان سے لیتے ہو آپ کسی اور دنیا کے ملک سے لیتے ہو اب اسرائیل سے لیتے ہو یا سعودی اریبیا یو ای سے لیتے ہو ہمیں تو وہ چیز چاہیے کہ وہ ہمیں کم قیمت پہ اچھی کوالیٹی کی چیز مل جائے ہمارا مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز آپ لائے کہاں سے ہم نے پاکستانی عوام نے تو میرا نہیں خیال یہ ویسے تو باتیں بہت کر لیتے جی فلاں تو فلاں تو ڈمکا تو فلاں کافر تو فلاں مسلمان تو فلاں ڈمکا لیکن میں کہتا ہوں اردگرد آپ ویسی کسی چھوٹے سے چھوٹے گھر میں آپ ویسی نظر دوڑائیں نا آپ کو روم میں ان غیر مسلموں کے ملک کی ان کی کمپنیز کی ان کی ہاتھوں کی بنی ہوئی بے شمار چیزیں آپ کو ایک روم کی میں بات کر رہا ہوں میں پورے گھر کی بالکل بات نہیں کر رہا پورے گھر میں تو شاید میجارٹی چیزیں آپ کو ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی آپ کو ملے گی لیکن یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہم نے ویسی ایک وہ بنا لی ہے کہ جی ہم تو یہ کریں گے علاقے عرب دنیا کی سب سے بڑا جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان میں اندوستان ہے اس میں یو ایس ہے اس میں یورپ ہے جو سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں سعودی اریبیا یو اے ای قطر قویت امان ٹھیک ہے ان کے اراک کے سیریہ کے یار کیا ان کی مسلمانی سے ختم ہو گئی نہیں وہ اپنی جگہ ہے بھئی آپ کو انگر کسی کے ساتھ تجارت اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو جس وقت سٹارٹ ہوا تھا محمد بیز بھی اف آن ایم اور ان کے زمانے میں بھی ٹریڈ ہوا کرتا تھا دنیا کے پتہ نہیں کن کن وہ مالک کے ساتھ وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے ایسا کبھی ملوائی میں نے تو کم از کم نہیں سنا کسی سے کہ وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو مسلمان ملک نہیں ہے اس کے ساتھ تو ہمارا ٹریڈ ہو ہی نہیں سکتا کرتے تھے the thing is کہ ہم اپنی مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے اس کے اندر hole کے اندر اپنے ہف کو ہم نے بند کیا ہوا جس سے سانس لینا پہلے ہی مشکل تھا اب مزید مشکل ہو رہا اور جو بچی کچھ ہی قصر ہوتی ہے وہ ہماری پھر جو policies ہوتی ہیں آہ governments کی یا establishment کی یا کسی کی بھی تو وہ پھر مزید زندگیاں تنگ کرتی ہیں زندگیاں مشکل کرتی ہیں the thing is کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے یا اسی کے ساتھ ہم نے مزید نیچے کی طرف جانا ہے شاید میں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شاید اس سے نیچے اور مطلب کہا ہی نہیں ہے بلکل ہم اس اس جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں آہ جہاں سے پھر مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ آپ اوپر تو آ سکتے لیکن اس سے مزید نیچے نہیں آ سکتے خیر anyway آہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یہ جو جو چیزیں بھی آتی ہیں تو آپ کے ساتھ آہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور کرتے بھی ہیں تو ہوفولی آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی انیوز اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ٹھیک ہے رہنے پاس آپ کے ساتھ شیئر کریں